شوہر کی کن کن وجوہات کی وجہ سے بیوی ہم بھی اس دری سے بھاگتی ہے دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے مگر حضرت علی مرتضی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جسے اپنے اور غیر سب مفکرین اور دانشور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے جس کسی نے اس عظیم انسان کے کردار گفتار اور اذکار پر غور کیا وہ دریائے حیرت میں ڈوب گیا گیر مسلم محققین اور دانشوروں نے بھی جب امام المتقین کے اصاف کو دیکھا تو دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے غلی کو دنیا میں بینظیر اور لاسانی پایا اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کمال طہارت چادو بیانی حرارت ایمانی بلند حکمتی نرم خوئی جیسی صفات بھی موجود ہیں کیونکہ اب شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی خواتین و حضرات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی حاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے لبائے کہا اور اسلام کو قبول فرمایا اس وقت آپ کے عمر صرف ڈھارا برس تھی آپ کو شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل رہا آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فساحت ٹپکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے پوچھو جو پوچھنا ہے بیشتر اس کے کے لوگوں میں نہ رہوں پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی بتاتے رہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے پیار نہیں ہے وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے نراز ہو جاتی ہے بات بات پر جگڑا کرنے لگتی ہے یہ امیر المؤمنین ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے اے شخص چار ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تو اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا وہ شخص گویا ہوا اے امیر المؤمنین کون سی چار باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ تم بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤ گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو ہر جائز مراد پوری کرو مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بتانا آپ نے فرمایا ہے اے شخص کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ اپنے بہن بائیوں کی برائی مت کرنا ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بائی کی عزت ختم ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بائیوں کو اس کی بہنوں کو پورا بلا بھی مت کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائے گی یہ چار باتیں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مت کرنا تو خواتین و حضرات آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان اچھے لگے موسیقی